بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین میں آپ کا مذہبان تلہ دنہ نارو حاضر خدمت اس امیت کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ کی پناہ میں ہوں گے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں محمد اکبر کے پاس یہ کافی ماہ سے فٹواتر موجود ہیں اس سے پہلے بھی ہم ان کے انٹریویو کر کے جا چکے آپ کو بتا بھی چکے ہیں کہ ان کے مطابق ان کی کرانی کی دکان ہوا کر دیتی جس پر کچھ پولیس کے بھائی آئے انہوں نے کچھ چیزیں خریدی ان کے مطابق انہوں نے جب پیسے ادا نہ کیا انہوں نے پیسے مانگے تو ان کو دھمکیاں دینا شروع کی اس کے بعد ان کے گھر میں بھی انہوں نے گھر میں داخل ہوئے ان کی بیگم کے ساتھ بد کلامی کی بد سلوکی کی اس کے بعد ان کی سارے جو چیزیں تھی وہ بھی لوٹ لی ان کے مطابق انہوں نے ایف آئی آر وغیرہ بھی کرائی اس کے بعد یہ لاہور آگے پریس کلپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور اب بھی تاک یہ یہیں پر موجود ہیں علیہ السلام علیکم بیرے بھائی اتنے ماہ ہو گئے ہیں میں پہلے بھی آیا تھا آپ کی ویڈیو بنایا گیا تو اس کے بعد آپ کو واپس بھی انہوں نے بلا لیا تھا تین بار وہ لے گئے ہیں پھر کیا مسئلہ بنائے ہیں پھر کیوں آپ آگئے ہیں سار جی وہ ادھر لے کے جاتے ہیں ادھر آتے ہیں ادھر پریس کلپ والوں کو پتہ ہے جو دکان والے ان کو بھی پتہ ہے کہ پولیس والے یا میں جھوٹا ہوں تو مجھے مار دیں وہ تو مارنا چاہتے ہیں لیکن کیوں نہیں مار سکتے یہ اللہ پاک ارحمت ہو گئے یہ میرے پاس ثبوت ہوئے ہیں ان کے جیسے میرے کیمرے اتار رہے ہیں جیسے میرے بیوی کو غلط باتیں کی ہیں جیسے سمان اٹھایا ہے میرا لیکن ان ادھر لے کے جاتے ہیں مجھے کہتے ہیں آپ پولیس کے خلاف کیوں احتجاج کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں نہیں کرتا میرا سمان واپس دے دیں میرے پرچے خارج کر دیں یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں ایک عام آدمی کے ساتھ بھی نہیں لڑ بھیڑ سکتا نہیں مقابلہ کر سکتا تو میں پولیس کے ساتھ کیا کروں گا لہٰذا میری ایک دکان تھی وہ پولیس والے آئے ہیں وہ سمان خریدا ہے انہوں نے میں نے پیسے مانگیا ہے پیسے مانگنا میرا جرم بان گیا ہے یہ ان کا ایک بہانہ تھا لیکن اصل نگاہ ان کی اور تھی کہ میری بیوی کو اغواہ کرنا چاہتے تھے کہ اس کے مجھے تھانے کے اندر بان کرنا چاہتے تھے مارنا چاہتے تھے ویسے ہی انہوں نے کیا ہے سر میری دکان سے ایک ڈالا انہوں نے بھار لیا ہے ایک لوڈر رکشہ بھار لیا ہے دکان کا سمان بھی اٹھا لیا ہے گھر کا بھی اٹھا لیا ہے پھر مجھے پتا چلا ہے کہ میری بیوی کو کیسے اغواہ کرنا چاہتے ہیں جب مجھے دکان کے اندر باندھ کے بٹھا دیا ہے میری بیوی کو یہ تین بندے کہتے ہیں عبدالرحوف سعید اور عاصف یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ آجا ہمارے پاس رہیں گے ہیں کون یہ پولیس والے ہیں مجھے نہیں پتا تھا یہ پہلے سیبل ورزی کے اندر رہے ہیں افسوس کی بات تو یہ ہے جو جان مال اور عزت کے محافظ ہیں وہی جب دشمن بن جائیں تو پھر ہم کدھر جائیں کس کو یہ تو پہلے کی باتیں ہوگی اس پر بھی میں نے آپ کو انٹریو کیا تو اس کے بعد وہ آپ کو واپس بھی لے گئے تھے تو اب پھر آپ کیوں یہاں پہ بیٹھیں جی سر پھر بیٹھیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملا جو ایسے جو تھا اس نے میری بیوی کو بولا ہے کہ بستر ہمارا گرم کرو ایک رات کے لیے تو پھر ہم تمہارے گھار والے کو کچھ نہیں کہیں گے نہ چھے پرچے دیں گے تو جب اس نے بولا ہے جاؤ تمہارے ماں بہن نہیں ہے اس کے ساتھ جا کے سو جاؤ تو اس کو انہوں نے پھر مارا ہے تھپڑ والوں سے پکڑ کر گھسیٹا ہے کیا ان کی بیٹیا نہیں ہے یہ بھی کسی کی بیٹیا ہے یہ بھی کسی کی عزت ہے عام کوئی بندے آنا ہو ادھر پریس کلاب میں تو بڑی بڑی گاڑیاں آ جاتی ہیں بڑے بڑے میڈیا والے آ جاتے ہیں تو صرف دکھانے کے لیے ہم ادھر گرمی ہے شدید میرے بچے یہ دیکھو یہ روٹ پر رولنے کے لیے ہیں یہ دودھ کی وجہ سے کہ ہم اس سے پانی پھلایا ہے کہ نہ ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے نہ ہمارے پاس کچھ رکیس لڑنے کے لیے یہ ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں جو بندہ بولے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا کسی کے کہنے پر میرے پاس تمام ثبوت ہیں میرا نمبر سکرین پر آئے گا میرے پاس جو ثبوت لینا چاہے میں ثبوت دے سکتا ہوں لہٰذا مجھے آج گیارہ مہینے ہو گئے ہیں مجھے کوئی انصاف نہیں ملا تو میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں انصاف تو مجھے امید نہیں ہے کیا اب تک حکمران ہیں جو ان کے کانوں تک ہماری آواز نہیں پہنچی کہ اتنا ظلم ہوا ہے اتنا ظلم کس نے کیا ہے جو قانون کے محافظ ہیں پولیس والے اور جو افسران ہیں بیوی بچے سمید میں جا کر ان کو درخواست دیتا ہوں ثبوت دکھاتا ہوں وہ بھی ردی کی ٹوکری کی زینت بنا دیتے ہیں میرے الفاظ کو میری درخواست کو کیوں کہ وہ پیٹی بھائی ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتے انشاءاللہ اللہ پاک کو جواب دیں گے ان کے بچے بھی ایسے رولیں گے جیسے میرے بچے رول رہے ہیں کیوں میں ایک غریب آدمی تھا لیکن میں ایک روکیسٹ کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں جو بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں گے مجھے کسی نے نہیں بولا نہ چینل والے نہ کوئی لیکن میں آپ نے دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی بچ جائے گی آپ نہ اس ویڈیو کو لیک کرنا شیئر کرنا کومنٹس میں بھی بتانا اتنا ٹائم گزر چکا ہے آپ کو انصاف نہیں مل رہا آپ کو اپنی چیزیں زائر ہیں آپ صرف چیزیں انہوں نے لینی ہے دکان دے تو اب آپ کے ابھی تک اس انتظار میں ہیں آپ کو وہ آپ کا سامان مل جائے ویسے بھی کریانی کی چیزیں تھی وہ سارے ایکسپائر ہو گئی ہوگی تو اب ابھی بھی آپ جاتے ہیں آپ کو انصاف ملیں اب آپ کیا چاہتے ہیں میں یہ بودھ رہا ہوں پہلے سب تو پہلے انصاف کے منتظر ہیں لیکن انصاف نہیں ملتا پاکستان میں جو بندہ بھی آتا ہے کہتا ہے عمران خان صاحب کو نہیں ملتا انصاف تو تجھے کہاں ملے گا انصاف نہیں ملتا ملنا ہوتا تو پہلے بھی مل جاتا لیکن میں ہاتھ جوڑ کرتا ہوں اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو بہت اچھے ہیں سو میں سے پانچ دس ہیں جو ہماری مدد کر دیں یہ دیکھیں ادھر ہم لکھا ہوا بھی ہے کہ ہم مانگنے والے نہیں ہیں ہم ادھر دو تین بار بکھے بھی سو گئے ہیں ہم ادھر بکھے مر جائیں گے لیکن کسی سے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے تو ہماری کوئی بھائی مدد کر دے مجھے دکان لگا کے دے دے یا میرا گھر بنوا دے یا مجھے لوڈر رکشہ لاؤ کے دے دے کس طرح آنگی جتنا جس بھائی کی گجائش ہو تو وہ ہماری مدد کر دے کھانے پینے کے لئے بھی مدد کر دے یہ پیسے دودھ کے نہیں تھے ابھی اس کو پانی پلایا ہے میری بھی تین دن سے طبیعت خراب ہے میں نے سکی روٹی کھائی ہے ادھر کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا تو سکی روٹی گئی ہے تو بہت طبیعت غراب ہے ابھی میں سو رہا تھا جب یہ بھائی آئے ہیں تو ادھر سو رہے تھے ادھر شدید گرمی ہے عید بھی ادھر گزاری ہے افسوس کی بات یہ ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ اپنے گھر میں ہیں افسران اپنے گھر میں ہیں ہم روڈ پہ رول رہے ہیں جنہوں نے یہ آپ اپنے دماغ سے سوچیں جنہوں نے میری عزت کا خیال گھر میں نہیں کیا تو ادھر کون کرتا ہے ادھر بہت غلط نظروں سے دیکھتے ہیں بہت غلط بس طریقے سے دیکھتے ہیں میں کیا بولوں آپ بھی سوچ لو کہ میرے چوڑے چوڑے بچے ہیں نوجوان بی بی ہے اللہ کی رضا کے لیے پلیز ہماری مدد کریں تاں کہ میں جا کے میرے بھائی پہلے تو بات یہ ہے انصاف کا جو معاملہ ہے نا میں آپ دیر قرص کرتا ہوں وہ اللہ پہ چھوڑ دیں اب آپ زندگی میں آگے بڑھیں آپ کے بچے بھی ہیں پہلے تو یہ بتائیں یہ جو پٹرول کی بطلیں ہیں یہ کیوں رکھ ہوئی آپ نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سچ کہہ رہا ہوں کہ گیارہ مہینے ہو گئے ہیں گیارہ مہینے مجھے رلتے رلتے لیکن آج میں گیارہ دن کا ٹیم دے رہا ہوں آپ کو گیارہ دن گیارہ دن کے اندر چلو کوئی بندہ ہماری ہیلپ کر دے یا ہماری مدد کر دے میں حق دار بھی ہوں لیکن نہیں مانگتا کسی سے مجھے میرا ضمیر نہیں مانتا لیکن پولیس والوں نے ہمیں بیکاری بنا دیا ہے پہلے انصاف کا جو معاملہ آنا وہ اللہ پہ چھوڑ دیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں آپ کی تو بچی آپ زندگی میں آگے پڑھیں چلیں میں ریکسٹ کرتا ہوں جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں وہ آپ کی کو مدد کرتے ہیں آپ کا نمبر سکرین پر چل رہا ہے یہ جو پیٹرول کی بوتلیں ہیں یہ میں لے کے جا رہا ہوں آپ سے خرید کی لے کے جاؤں گا اور آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ اور پیٹرول کی بوتلیں آپ نے نہیں لینی اپنے بچوں کو دیکھیں آپ نے بچوں کے لیے جیئے یہ کیا آپ نے کیا ہوا ہے کہ پیٹرول کی میں نے رکھا ہوا ہے میں ریکسٹ کرتا ہوں ناظرین سے نمبر چل رہا ہے ان کا سکرین پر جو جتنے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کریں اور میں آپ سے بھی ریکسٹ کرتا ہوں انصاف کا جو معامل ہے سارے گیارہ مہینے ہو گئے ہیں یہی دیکھا ہے اپنی بیوی کو آپ نے بچوں کو دیکھ دیکھ کے ادھاری رول رہے ہیں لیکن ایک ہی سوچا ہے جو انصاف ہی نہیں مل رہا صحیح سلامت بندوں کی بندیں مدد کار دیتے ہیں میری کوئی مدد نہیں کار رہا تو لیکن ایسے جینے سے مارج بھی جاؤں تو بہتر ہے ادھار بھی غلط نہیں کہا دیکھتے ہیں غلط نظروں سے دیکھتے ہیں گھار جاؤں تو ادھار پولیس والے ہماری زیادتی کرتے ہیں تو پھر کدھر جائے رکیسٹ کرتے ہیں کہ ہماری مدد کار دے ورنہ ادھار ہم مار جائیں تو پھر ویڈیو ویرل ہو تو اس کا کوئی پیدا نہیں ہے ہمارے جیتے جاگ دیں ہماری ویڈیو ویرل کریں کہ آپ سے شیئر کرنے سے ہماری جان باچ جائے تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے نہ خودکوشی کرنے کی جب نہ ہوئی گیارہ دن ہے تو پھر ہم کوئی نہ کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں تو پھر یہ وزیر اعلیٰ وزیر ایدم افسران بولتے ہیں کہ ہم ان کو انصاف دیتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا پھر تو کچھ واپس نہیں آ سکتا اکبر بھئی آپ تو سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں انشاءاللہ انشاءاللہ جی ناظرین نے ان کا نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ چل رہے ہیں ان کی باتیں بھی آپ نے سنی ہیں ان کا پہلا بھی انٹریویو آپ دیکھ چکے ہیں پہلے انٹریویو کے بعد ان کو انہوں نے خود بتایا کہ اس کو جس طرح کے پولیس والے ان کو تین دفعہ واپس لے کے جاتے ہیں لیکن پھر یہ واپس لے جاتے ہیں کیونکہ وہ کچھ اور دیمانڈ کرتے ہیں جب ان کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں تو کچھ اور طرح کی باتیں کرتے ہیں اب یہ پیٹرول جہاں پر سانڈ رکھے بیٹھے ہیں کہ یہ خود کو جلا دیں گے لیکن یہ پیٹرول ابھی میں ان سے خرید کی جتنے کبھی انہوں نے لیا ہے خرید کے واپس لے کے جا رہا ہوں آپ بھی خونسنہ رکھیں آپ کے دو بچے ہیں ہماری دعائیں ہیں آپ کے لئے اللہ پاک آپ دونوں کا سایہ آپ کے بچوں پر سلامت رکھے سر تین بچے ہیں میرے ایک گرمی کی وجہ سے اُدھر بیمار ہو گیا ہے دوسرا ادھر پڑھا ہے یار کوئی بندہ بھی نہیں ہے میں کدھر جاؤں بس اللہ پاک کے اوپر میں نے فیصلہ انصاف والا چھوڑ دیا ہے لیکن ہماری کوئی مدد کر دے ہم اپنے بچوں کو جا کر سکول پڑھا سکوں میں اپنا کاروبار کر سکوں میں ایسے کہتا ہوں کہ جو بندہ ہماری مدد کرے کہ میں اس کی مدد سے اپنے بچوں کا روزکار چلوں اللہ پاک اس کو بھی اجر دے میرے بچے بھی دعا کریں گے ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ہمیری دعائیں ہیں کہ آپ کا جو سائے ہے وہ آپ کے بچوں پر ہمیشہ سلامت رکھے اللہ پاک آپ کو عباد رکھے اللہ پاک سب کی عزتیں محفوظ ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ اپنا کاروبار ہیں دوبارہ شروع کر سکیں ایک بچہ بیماری کی وجہ سے دور ہے یہ ظاہر ہے اب وہ لختے جگڑ سے دور رہ کر یہ بھی یہاں پر بیمار پڑھ رہے ہیں وہ بچہ بھی اپنے ماں باپ تے دوری کی وجہ سے بیمار ہوگا گرمی کے شدد میں جہاں ہمیں کمروں میں ایسیوں کے کمروں میں آرام نہیں آتا وہاں پر یہ اپنے بچوں کو لے کر پھٹ پات پر جی رہے ہیں تو ہنسلہ رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ آسانیے پیدا کرنے والا ہے اللہ پاک آپ کے لئے میرے بھائی آسانیے پیدا کرے جینادین کا نمبر میں پھر سے کہہ رہا ہوں سکرین پر چل رہا ہے تو جو شخص ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ اپنی جو زندگی ہے دوبارہ سے شروع کر سکے ایسی کے ساتھ اپنے بیزوان محمد اللہ حضران کو دیجئے اجازت اللہ نئے کے بعد